ستر ہزار مرد زندہ ہو گئے یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی عبرت خیز اور انتہائی نصیحت امیز واقعہ ہے جس کو خداوند قدوس نے قرآن مجید کی سور بکرہ میں بیان فرمایا ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نووت پر صفراز کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ففات اقدس کے بعد آپ کی خلیفہ اول حضرت یوشیٰ بن نون علیہ السلام ہوئے جن کو اللہ تعالی نے نووت عطا فرمائی ان کے بعد حضرت قالب بن یوہنہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے صفراز ہو کر مرتبہ نووت پر فائز ہوئے پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز یعنی مڑیہ کے بیٹے ہے اور آپ ذو القفل بھی کہلاتے ہیں ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑی ہو چکی تھی اور آپ کا لقب ذو القفل اس لئے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر ستر انبیاء کرام کو قتل سے بچا لیا تھا جن کے قتل پر یہودی قوم امادہ ہو گئی تھی پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کے تلوار سے بچ کے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے مردو کی زندہ ہونے کا واقعہ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کی شہر میں رہتی تھی شہر میں تاؤن کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتہ کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آر میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلاند آواز سے یہ کہہ دیا کہ موتوا یعنی تم سب مر جاؤ اور اس محب اور بیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بلکل اچانک اس سب کے سب مر گئے جن کی تعداد ستر ہزار تھی ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفنوں دفن کا کوئی دزام نہیں کر سکے اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گورو کفن آٹھ دن تک پڑی رہیں اور پڑی رہنے کی وجہ سے سرنے لگیں اور بے انتہا تافون اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے طرف میں بدبو پیدا ہو گئی کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں کچھ دنوں کے بعد حضرت حضرت علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے ستر ہزار انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گورو کفن لاشوں کی فراوانی دیکھ کر رنجو غم سے ان کا دل بھر آیا آپ دیدہ ہو گئے اور باری طالع کے درباہ میں دکھ برے دل سے گڑڑا کر دعا ماننے لگے کہ یا اللہ میری قوم کے فراد تھے یہ لوگ جو اپنی نادانی سے یہ گلتی کر بیٹھے کہ موت کے در سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آگے یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سک کے شریک تھے افسوس کہ یہ میری قوم حلاق ہوگی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا اے میرے رب یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری قبریائی کا خطبہ پڑتی تھی آپ بڑے سوز دل کے سادوا میں مشہول تھے کہ اچانک آپ پر یہ وہی اتر پڑی کہ حسکیل علیہ السلام آپ ان بکری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیو بے شک اللہ تعالی تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ یہ سن کر بکری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے دھانچے بن گئی پھر یہ وہی آئی کہ اے حسکیل علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیو تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو یہ کلام سنتے ہی فوراں ہڈیاں ہڈیوں کے دھانچے پر گوشت پوست چڑ گئے پھر تیسری بار یہ وہی نازل ہوئی اے حسکیل اب یہ کہہ دو کہ اے مردو خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کے زبان سے یہ جملہ نکلتے ہی ستر ہزار لاشے دمزدن میں نہ کہاں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں کہ سبحانک اللہم و بحمدکہ لا الہ الا انتا پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدد بھر زندہ رہے لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاہ کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی رہی اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا اور کبر میں جس طرح کفن میلہ ہو جاتا تھا ایسے ہی میلہ پن ان کے کپڑوں پر نمدار ہو جاتا تھا چنانچہ یہ سرات آج تک ان یہودیوں میں پائی جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں یہ عجیب و غریب واقع قرآن مجید کی سور بکرہ میں خدا و اندہ قدوس نے اس طرح بیان فرمایا کہ اَلَمْ تَرَعِلِ اللَّذِينَ خُرَجُ مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَزَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُمْ مُؤْتُوْ سُمَّ أَحْيَاهُ اِنَّ اللَّهَ لَسُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَيَشْكُرُونَ ترجمہ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ فرما دیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ نہ شکرے ہیں